اسلام علیکم ناظرین آن لائن پروگرام کے ساتھ میں نظیر چیکسری آپ کی قدمت میں حاضر الحمدللہ وادی کشمیر جمعوں اور لدات میں طویل خوشک موسمی صورتحال کا تسلسل ٹوٹ گیا اور وادی کشمیر جمعوں اور لدات کے بالائی علاقوں میں برباری اور میدانی علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہے مزید تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے مہری موسمیات سونم لوٹس سونم صاحب آن لائن پروگرام میں آپ کا خیر مقدم سونم صاحب لدات وادی کشمیر اور جمعوں کی تازہ ترین موسمی صورتحال کیا ہے اور کیا آج راہ سے موسم میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان ہے جی بلکل ابھی آج پیشنگوی کے مطابق جمعوں کشمیر کے لدات کے کافی سارے جگوں پہ باہری علاقوں میں تو برب کی رہا ہے میدانی علاقوں میں ایسے کچھ نہیں پر موسم آج اوبرالوت ہی رہا ہے جنبار ابھی بھی لادات میں تو موسم اوبرالوت ہی ہے تو آنے ورز یہ آج رات کو جیسے ابھی جمعوں میں بھی تھوڑی دیر پہلے جمعوں میں بھی تقریباً بیجے ایک گھنٹے سے بارش چال رہا ہے تو جمعوں میں بارش رہنے کا امکان ہے ابھی بھی چند جگوں پہ ہلکی بارش چال رہا ہے تو یہ بارش ایسے رہنے کا امکان ہے کل یہ بارش آج رات اور کل کی بچ میں رہے گا اس کا انٹینس کی جو ہے آج رات کو تھوڑا جیسے جیسے رات گزرے گا تو اسی طرح اس کا انٹینس کی بڑے گا یعنی کل میں کہنے کا ملہ پر جیسے رات گزرے گا برف پہلے علاقوں میں جمعوں کشمیر کے پہلے علاقوں میں برف اور میدن علاقوں میں بارش اسی طرح لڈاک کے بھی پہلے علاقوں میں برف پڑھنے کا امکان ہے اور یہ برف لڈاک کے پہلے علاقوں میں برمین ڈرزیز برف اور لڈاک کے زوجیلہ سائٹ میں حریر سنفل کا بھی امکان ہے تو اسی طرح جمعوں کشمیر کے بات کرتے ہیں تو کشمیر جمعوں کشمیر کے پہلے علاقوں میں برف جیسے گولماغ میں ابھی بھی روگ روگ کے برف چاڑھ رہا ہے اسی طرح جمہوری جن میں میدان علاقوں میں بارش چاڑھ رہا ہے کشمیر کے بھی چندگوں پر حلقی بارش ہو رہا ہے تو دیر رات سے لے کے کال کے بیچ میں کشمیر کے میدان علاقوں میں بھی دو تین ایس تک برف پڑھنے کا امکان ہے چندگوں پر تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے سونم صاحب کیا آج رات سے چار پروری تک میدانی علاقوں میں اچھی برباری کا امکان ہے اچھی تو ہم کھین نہیں سکتا ہے کنٹینیوز بھی پڑھ سکتا ہے آج دیر رات اور کال کے بیچ میں اپنی دیگر اگلے چوبیس لے کے چھتیز گھنٹے میں دوران پہیدی سنفل بھی پڑھ سکتا ہے اکھا کر کے پہاڑی علاقوں میں میدانی علاقوں میں برمین دردے کے بارہ یعنی جیسے میں نے پہلے بولا تھا دو تین ایس تک پڑھ سکتا ہے سونم صاحب کیا اس فریش ویسٹرن ڈسٹل بانسز جو چار پھدرگری تک ہے کیا اس سے ہمارے گلیشر جو ہے اس کو ریچارج کرنے میں مدد ملے گا جب اس کا برکل یہ تو جب بارش ہوا تو بارف ہوا ہے تو اچھی بات ہے تو دیفنیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے کھیک رہے گا بارہ ہمارے جو یہاں پہ جو گلیشر سے اس کو ریچارج کرنے میں کافی ابھی جیسے پیزے دو دن پہلے جب بارف باری ہوا تھا تو اس سے ایک دم ٹوریزم میں بھی ریوائف ہوا ہے تو یہ بلکل یہ جو بارف ہو رہا ہے تو بلکل اچھی بات ہے تو اس سے تھوڑا بلکل ابھی ٹوریزم میں بھی اس کا پوزیٹیو اثر پڑے گا اور گلیشر تو افکورس اس کا بھی ریچارج ہوں گے سونم صاحب چار فروری کے بعد پھر کس طرح موسم رہنے کا امکان ہے چار سے تقریباً دس مندرہ دن تقام طور پر موسم ٹھیک رہنے کا امکان ہے سونم صاحب آن لائن پروگرام کے ساتھ بات کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تکیو جیو